بارتی شیر بازار میں بدوار 20 دسمبر کو بھاری گراوٹ آئی کمزور گلوبل سنکیتوں کے چلتے سینس ایکس 931 ٹوٹ گیا کئی سالوں میں یہ پہنی بار ہوا جب سینس ایکس کے سبھی 30 شیر لال نشان میں رہے اس کے چلتے بازار میں کوورام مچ گیا اور نویشکوں کے ایک ہی دن میں قریب 9.3-2 لاکھ کروڑ روپے ڈوب گئے بازار میں گراوٹ چوتار فاتھی بی ایسی کے mid cap اور small cap index تو 3 فیزدی سے بھی زیادہ ٹوٹ کر بند ہوئے سبھی sectoral index بھی لال نشان میں بند ہوئے سب سے زیادہ گراوٹ power, utility, telecom and services sector کے شیروں میں دیکھنے کو ملی کاروبار کے آخر میں بی ایسی کا 30 شیر والا index سینس ایکس 930.88 انک یا 1.30 فیزدی کی گراوٹ کے ساتھ 70,506.31 انک پر بند ہوا وہیں این ایسی کا 50 شیر والا index نفٹی 346.70 انک یا 1.62 فیزدی ٹوٹ کر 21,106.40 انک پر بند ہوا بی ایسی میں لسٹیٹ کمپنیوں کا کل مارکٹ کیپیٹلائزیشن 20 دسمبر کو گھٹ کر 346.79 لاکھ کروڑ روپے پر آ جائے جو اس کے پچھلے کاروباری دن یعنی منگلوار 19 دسمبر کو 369.79 ایک ایک لاکھ کروڑ روپے تھا اس طرح بی ایسی میں لسٹیٹ کمپنیوں کا مارکٹ کیپ قریب 9.3 لاکھ کروڑ پر گھٹا ہے شیر بازار میں گراوٹ کتنی تیز تھی اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سینسیکس کا ایک بھی شیر آج ہرے نشان میں نہیں رہا سبھی تیس کے تیس شیر گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے اس میں بھی ٹاٹا سٹیل کا شیر 4.7 3 فیزدی کی گراوٹ کے ساتھ ٹاپ لوزر رہا وہیں ایچ سی ال ٹیک اسٹیٹ بینک آف انڈیا ٹیک مہند راؤ ٹاٹا موٹرز کے شیر 3.1 3 فیزدی سے لے کر 3.4 4 فیزدی کی گراوٹ کے ساتھ لال نشان میں بند ہونے والے شیر رہے 21 دسمبر کو کیسی رہ سکتی ہے بازار کی جال پروگریسیف شیرز کے ڈائریکٹر آدیتی اکردہ کہنا ہے کہ ریکوڈ لیول پر ایک مجبوط بیارش کینڈل کے بننے کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ بازار کا شورٹ ٹم روجان مندڑیوں کے پاکش میں ہو گیا ہے لیکن لور ٹائم فریم پر ایک ہیڈن بولیش ڈائیورزنس کی سمبابنا بن رہی ہے ایسے میادر نفٹی 21,040 سے 21,060 کے سپورٹ زون سے واپسی کرتا ہے تو ہم بازار میں ریکووری کی امید کر سکتے ہیں یہ ریکووری 21,380 تک سیمیت رہی گی مہت آئیکیوٹیز کے پرشان تاپسے کا کہنا ہے کہ بازار کچھ سمیے سے ریکارڈ بنانے کی گھوڑ میں تھا آگئی اب سبھی سیکٹروں میں بھکوالی دیکھنے کو ملی اور یہاں تک کی میٹ اور سمال کیپ شیئر بھی مندی کی چپیٹ میں آگئے لال سادر میں جہاجوں پر حال کے حملوں کے مدنظر کچھا تیل ایک بڑی شارٹ ٹم چنوٹی کے روپ میں اوبر سکتا ہے وہیں لکپ سیکیورٹیز کے روپک ڈے کا کہنا ہے کہ مندی کی بھاو نابر قرار رہنے کے قارن نفٹی میں آس تیج کریکشن دیکھنے کو ملا یہ اکیس ہزار پانسو سے اوپر ٹکے رہنے میں بفل رہا جس کے قارن اکیس ہزار پانسو سٹرائک پر کال رائٹنگ میں بڑھا تھو اس کے بعد ایک بڑی گراوٹ آئی اب شارٹ ٹم میں نفٹی میں کنسولیڈیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے نفٹی کے لیے اکیس ہزار پانسو کے آس پاس ریزسٹنس دکھ رہا ہے جب کی سپورٹ اکیس ہزار سو پت نظر آ رہا ہے